اب ایک اور پلان بنا ہے اور یہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں میں اپنی عدلیہ کو بتا رہا ہوں میں خاص طور پر پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد پیچھے ان کے ہینڈلرز انہوں نے پلان کیا بنایا زمان پاک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے اور وہ کیا آپریشن ہے میں پولیس والوں کو بتا رہا ہوں انہوں نے دو سکوڈز بنائی ہے ادھر اسلام آباد سے اس نے چوز کی ہے آئی جی نے اور ادھر سے اس نے منتخب کی ہے یہ جو پنجاب کا آئی جی ہے انہوں نے دو سکوڈز بنائی ہے وہ کیا کریں گے وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے چار پانچ پولیس والے مارنے ہیں انہوں نے ہمارے کھڑے ہو کے ہمارے لوگوں کے اندر یہ جو لوگ بھیجیں گے کیونکہ یہاں تو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر رہ کے انہوں نے چار پانچ پولیس والوں کو قتل کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں سے اٹیک آنا ہے انہوں نے گولیا چلا دی ہے ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے مارنٹ ٹائپ قتل کریں گے اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضی بٹو ٹائپ سائل مجھے قتل کریں گے یہ پلان بنا ہوا ہے یا آج انہوں نے کرنا ہے اور یا کل کرنا ہے میں یہ سب کو آج بتانا چاہتا ہوں میں پنجاب پولیس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پانچ لوگ یہ قتل کریں گے صرف اور صرف بھانہ مار کے کہ یہاں اٹیک کرنے کا میں آج اپنے سارے کارکونوں کو جو میں آپ کو پہلے کہتا رہا ہوں میں آج پھر آپ کو کہہ رہا ہوں ہم نے کبھی کسی قسم کے تصادم میں نہیں حصہ لینا یہ جو مرضی کریں ہم نے کچھ نہیں کرنا ہم نے اس بار اگر انہوں نے جس طرح وہاں میں اس لیے آپ کو بتایا وہ پتھر مارا ہے اوپر سے پولیس والا تصادم کرنے کے لیے اشتعال دینے کے لیے اس بار ہی اگر یہ آپ کو کوشش کریں گے اشتعال دینے کے لیے تو آپ نے کسی قسم کا ریاکشن نہیں دینا اور آپ نے وہ پولیس کو کہنا ہے کہ آپ آئیں اور جو مرضی اگر وہ کوئی انہوں نے میرے سے کوئی بات کرنی ہے کیونکہ میرے پاس تو اور کوئی کیس نہیں مجھے تو سب میں بیل مل چکی ہے تو جو بھی آپ کا ہے ریکویسٹ آئیں اگر آپ نے کوئی وارٹ بھی لیا ہے کوئی نیا تو وہ میرے پاس آئیں اور اگر ایسی کوئی چیز آپ نے نگاہ لی جس میں مجھے جیل میں جانا پڑے میں جیل میں چلا جاؤں گا لیکن میں نہیں چاہتا میرے لوگوں کا قتل عام ہو اس لیے میں اپنے سارے کارکنوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف کسی قسم کے تصادب نہیں پڑنا میں پنجاب پولیس کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کے پانچ چار پانچ لوگ مارنے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا جو پلان وہی مورڈل ٹاؤن اور اس کے بعد مرتضی بھٹو ٹائپ میرا قتل کرنا ہے میں ہی آج ساری قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہلے پلان جو جو پلان فیل ہوتے رہے اب یہ ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں یا مجھے یہ نہیں سمجھا رہی ابھی تک کہ ہم یعنی یہ کون لوگ فیصلے کر رہے ہیں یہ کس طرح یہ تو کوئی دشمن بھی نہ اپنے ملک سے ایسے کرے وہ ان کا تو مجھے پتہ ہے وہ جو دو باہر بیٹھے ایک باہر بیٹھا ہوئے اور ایک یہ دوسرا زرداری ہے ان کا پاکستان میں کیا سٹیک ہے ان کے کم از کم ارب اور ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں جتنا ہمائے میں اسے پیسہ لیتے ہیں نا اس سے زیادہ پیسہ ڈالرز ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں ان کا مقصد صرف اپنے پیسے بچانا ہے ان کا کوئی پاکستان میں سٹیک نہیں ہے کہ اس کے بعد اگر قتل ہو جاتا تو پھر کیا ہوگا تصادم ہوگا ان کو فکر نہیں ہے ان کو صرف پیسے کی فکر پڑی ہوئی ہے جو عساق دار نے سینٹ میں کہا کہ آئی ایم ایف اور اپنے مسائل اور نیوکلر پروگرام کو اس نے جوڑ دیا اور آئی ایم ایف نے بڑا سختی سے اس کی مضمت کی اس کے پیچھے کیا ہے مجھے کیا شک ہے جن لوگوں کا پاکستان میں سٹیک نہیں ان کو کیا فرق پڑے گا کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی کے اوپر کمپرمائز کر دے ہم سودہ کر دے اپنے نیوکلر پروگرام پر ان کو کیا فرق پڑتا ہے ان کو تو سب کچھ باہر پڑا ہے پاکستان اگر غلامی کرتا ہے ان کو کیا فرق پڑتا ہے ان کو کب فرق پڑا ہے جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے ان کو کیا فرق پڑے گا کہ اگر اس کو قتل کر دے مجھے نواز شریف نے کہا ایک میرہ شور میں چھپ ہو جائے گا